بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہوی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور اس کے بعد فیس بک پر بھی انشاءاللہ یہ ویڈیو لائف ہوگی ناظرین مراد سعید کے بارے میں چھوٹی سی خبر ہے کہ وہ سیکٹری اس کے جو خرشید اسے رات کو اغواہ کیا گیا ابھی مکمل تفصیل نہیں ہے مزارت خارجہ سے چھک کر جو غیر ملکی سفیر ملاقاتیں کریں کل میں نے آپ کو پورا تفصیل سے یوکرین کا بتایا اس کا ثبوت بھی آپ کے سامنے آگیا برطانوی سوارتکار ڈپلومیٹ جو ہے جین مریئٹ وہ بات کر رہی ہے پاکستانی لوگوں کی یوکرین کی لوگوں کی مدد کرنے کی درخواست اب آپ کو معاملہ سمجھا رہا ہوگا کوئی الیکشن کمیشن سے مل رہا ہے کوئی کرکٹ کے نام پر بھارت سے ملاقاتیں کر رہا ہے وہاں پہ ان کی پرلیمنٹیرین اور وزارت خارجہ کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے اور یہاں پاکستانیوں کو انہوں نے وردات پر لگائے ہوئے ایک طرف گلگت میں بلتستان میں جو فرقہ ورانہ فسادات کا ایک بہت بڑا معاملہ ایک بڑے حساس علاقے میں جہاں سی پیک ہے ہندوستان کی نظر ہے چین پریشان ہے اور دوسری طرف یہ اٹک جیل میں عمران خان کے ساتھ جو بھیج رہے ہیں تفتیج کے لئے ٹیم عمران خان کو بڑی بڑی آفریں کر رہے ہیں اب تحریکین صاحب یہ ایک بڑا نوکھا اتجاج کرنے کا طریقہ انہوں نے نکالا بڑا اہم معاملہ ہے لیکن دوسری طرف ہمائیوں دلاور اسے جو او ایس ڈی بنایا گیا لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں کہ اصل میں معاملہ کیا ہے تو میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا بہت سوالات تھے اب پندلہ ستمبر سے نواز شیف کی واپسی اور آصف علی زرداری کا معاملہ جو اتجاج حسن آپ کو پتہ پیپلز پارٹی کے ابھی جلاس میں گئے تو وہاں یہ کیا لطیف خوصہ ہے اتجاج حسن کے معاملہ جو یہ کیا رابطے کی سکڑی ہے کیا معاملہ کیا اس پر بھی بات کرتے ہیں بجلی کے آپ کے پتہ بلوں کا معاملہ سبل نافرمانی کی تحریک ایک بڑے لیول پر پہنچ چکی ہے اور اب صدر کے معاملے پر وزیر قانون سابق آزم نظیر تار کہہ رہا ہے کہ تاریخ دینا صدر کا کام الیکشن کی لیکن برطانوی آئی کمیشنر جین میریئر کی پہلے بات کروں اس نے فوج کی دشتگردی کے خلاف لڑنے کی بڑی تعریف کی دنیا کو بڑا انہوں نے محفوظ کیا پھر اس نے ٹی ٹی پی کال ادم پر حکانی گروپ کے افغانستان جو دشتگردی کا اور اس پہ بڑی تشویش کے اظہار کیا اور محفوظ دنیا کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے آپریشن کی بھی بات ہوئی ہوگی اور ساتھ یہ کہا کہ ہم افغانستان کو نہیں بھولیں گے بلا شبہ ہم اس وقت یوکرین میں مصروف ہے اور جو اہم بات ہے وہ یوکرین کو دوبارہ بیلڈ کرنے گی اور اس پہ پاکستان کی مدد لیبر سکل لیبر کنسٹرکشن کمپنیاں ہنرمند لوگ ذرا یاد رکھیں ہنرمند لوگ یوکرین میں بھیج کر جو وہاں بڑی تباہی ہوئی ہے اسے بجانا ہے ابھی تو جنگ چل رہی ہے لوگ کیسے جائیں گے کال آپ میرا وی لاغ ضرور دیکھیں جو میں نے کیا ہوئے پہلے گزشتہ دن کا اس میں میں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے ریپیٹ نہیں کرتا ہے امریکہ برطانیہ یورپ کا ایک ہی مسئلہ ہے وہ ہے روس یوکرین کی لڑائی پہلے ان کا سے بڑا مسئلہ تھا وانستان مشرف کو کہا گیا تھا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے مخالف وہ مونی چگر گلیٹ گیا تھا پاکستان تباہی کے دہانے پر خان نے پاکستان کو بچایا اٹک کی جیل بیرک نمبر تین میں اٹھ سو چار قیدی نے معصوم پاکستانیوں کی قرائے کی بندوق نہیں بننے دیے اتنی سی واردات ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے یہ چوبیس کروڑ جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں آزاد صرف ایک شخص تھا وہ تھا عمران خان جو آج قید میں ہے اور جس جس نے اس کے ساتھ دیکھیں غلط کام کہ اس کا انجام اب اٹھا کے دیکھ لیں ابھی تین لفظ ایک شخص کے دامن میں جا ہماریو دلاور کے او ایس ڈی مشتاق یوسفی صاحب اس کی تشریح کرتے ہیں افسر بدکار خاص یعنی بدکار لوگوں کا خاص افسر یعنی امیر لوگوں کا دلال آسان الفاظ میں یہ او ایس ڈی کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہماریو دلاور کو ہٹا کے جو او ایس ڈی بنایا گیا اسلام باد آئی کورٹ میں رپورٹ کرنے کا کہا گیا توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا کو مکمل طور پر آپ پہلے تو ختم سمجھیں یہ لیکن نظام ہے یہ بدکردار لوگ مل کر بھی سارے ایک اماندار عمران خان کو نوازشی وزرداری نہیں بنا سکتے اسلام باد آئی کورٹ نے پوری دنیا کے سامنے تسلیم کیا آپ عمران خان کا توشہ خانہ اس میں غلط سزا تھی فیصلہ غلط تھا جج غلط تھا یہ اسلام باد آئی کورٹ کا چیف جسٹس آمیر فاروق اور تارک محمود جانگیری دنیا کے سامنے ریکارڈ پر لے آئے خود کہہ رہا ہے دو غلط مل کر ایک صحیح نہیں مناتے ان کے بلندر دیکھیں یہ مانتا ہے کہ انصاف کا قتل عام ہوا بیس دن سے پاکستان کا مقبول ترین لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ مانر یہ غلط تھا نیلی سے لے کر توشہ خانہ کا تین سال کا جو فیصلہ ہے غیر قانونی تھا اور انہوں نے یہ نہیں کیا اسلام اس کو فیصلے کو مور لگائی فیصلہ دینے والے کو سزا بھی دی لیکن وہ میر تھا کی میر کا شیر ہے سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب اختیار کیا اس شیر کو تھوڑا سا بدلیں تو سخت منافق تھا پہلے وہ میر یہ جو لفظ جس نے او ایس ڈی ایجاد کیا یہ سرکاری نوکور کو غلام گردشوں میں بلا مقصد گھومنے اور زندگی انجوائے کرنے کے لیے بظاہر مرات لے لیتی ہے لیکن یاد رکھیں او ایس ڈی بھی ایک قیدی ہے اس میں صرف ملزم کو زنجیریں نہیں پہناتے ملنے جلنے پر پابندی نہیں ہوتی لیکن اس کی رسوائی زلط اور بدنامی یہ تین نام ہوتے ہیں او ایس ڈی کی دنیا میں کئی بھی کیس ہوتا رہا عدالت میں آج خان کو ملینز او ڈالر کمپنسیشن مل جاتے لیکن یہ اصل میں جانتے ہیں کہ ہمیں دلاور ایک چلا ہوا کارتوس ہے اب نیا جاج اپنی مرضی کا لگائے اور اس دوران جو باقی کیسز ہوں گے وردار ڈالتے وہ چلتے رہیں گے ان کا مقصد یاد رکھیں او ایس ڈی بنا کے تحفظ نہیں دینا اسے اس معاملے سے آؤٹ کرنا ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے جو مراد دی جا رہی ہیں ہائی کورٹ میں اسے جو ہے وہ سپیشل جج لانے کی تیاری کی جائے تو یہ ایک پرانی وردار یہ جو ایک نئی پوسٹ انہوں نے اس کے لئے بنائی نوازنے کے لئے دیکھیں وہ پہلے سے موجود نہیں تھی یہ مانتے ہیں سپیشل کورٹ کا ججی بھی یہ کمپنی کا اساسہ ہے انہیں ہائی کورٹ میں پہنچانا ہوتا ہے مستقبل میں سپریم کورٹ میں لاننا ہوتا ہے یہ عدلیہ میں شروع سے ایسے لائے جاتے ہیں ان پر انویسمنٹ کرتے ہیں تاکہ جب سپریم کورٹ میں معاملات آئیں تو فیصلیں ان کے حق میں ہیں وہ نوازنی کا کرتا تھا کہ میں وکیل نے اجازی کر لیتا ہوں ستائیس کرون میں ارشد وحید کو بجد نبی میں انہوں نے کوش کی انہوں نے صرف اس لئے یہ کہ وکلہ تحریک تصادم نہ ہو وکلہ تحریک نہ شروع ہو اس سے بچنے کے لیے انصاف تو یہ تھا دیکھیں کہ یہ ساری سزا ختم کرتے کھڑے کھڑے لیکن انصاف کی کھر کیا بات کرتے ہیں شرم آتی ہے کہتے ہوئے لاہور آئی کورٹ میں چار مہینوں سے وہ بے گناہ عورتیں جیلوں میں بیٹھی ہیں یاسمین راشد علیہ حمزہ سلم جعوید اور طیب آلاجہ اور جنرل جسی ملک میں جنرل رانی سات سال قید کے باوجود رہائی میں جلسے کرتی رہی یہ چار خواتین ادھر پاکستان کا سب سے بڑا صحافی عمران ریاضہ بھی دکلا پتا ہے غلط سزا تسلیم کرنے والے گلوبل انٹرنیشنل لیول کے عمران خان آج بھی اٹک جیل میں اور پچاس روپے کے سٹام پر مفرور بھاگنے والا وہاں بیٹھ کے آنے کی تاریخیں اور بائش میں گریڈ کے افسر لگا رہا ہے اپنی مرضی سے تاقتور لوگ انہوں نے عمران خان کو نواز شریف سمجھا ہوا ہے یہ نو مہی کے واقعات کی تفتیش کے لیے بھی پانچ رکنی جی ایٹی جیل میں انہوں نے چوبارداد کی اس میں کہا کہ تحریک انصاف کی سربراہی چھوڑ دیں نواز شریف کی طرح آپ بھی باہر چلے جائیں چھوٹے چھوٹے بونے خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں اس نے مو سے بھی نکاح انگری سے کہا نہیں قائم دائم خان ہے قوم کا حسلہ ہے یہ کمپنی کا ایک بڑا مخصوص انداز ہوتا ہے ان کی ذہنیت سمجھنا بڑا مشکل ہے بلکل اس طرح جیسے دیکھیں مصر میں عبدالفتہ سیسی ایک ملٹری انٹیلیجنس کا ڈی جی تھا ظالم تھا ملٹری جی بنا سب سے مشہور و مقبول پہلی دفعہ مصر کی تاریخ محمد مرسی کو اس نے ہٹا کے مصر پر قبضہ کیا آج حالت یہ ہے مصر میں روزانہ اعتجاج عوام بھوکی ماری بل پرشانیاں تکلیفیں مصر کا باکستان والا حال اس کا ذرا دماغ دیکھیں کہتا ہے کیوں نہ کہ نیا شہر بنا لو وہاں آبادی کم ہوگی کنٹرول زیادہ ہوگا لوگ اعتجاج نہیں کریں گا اندازہ کریں ذرا اور اعتجاج کا طریقہ بدلے لوگوں کو دیکھیں چاہیے کہ کم از کم یہ خان کی رہائی کی بات سے ڈرتے ہیں تو تحریک چلتے رہنے دیں نام کوئی بھی رکھ لیں اعتجاج کا عمل نہ رکھیں ابھی پی ٹی آئی ستائیسے گاست پانچ بجے عمران خان کے ساتھ اظہار جکتیتی کے لیے غباروں کے ساتھ جھنڈے باندھ کر لہر آ رہی ہے تو یہ مختلف طریقے نکالتے رہیں اعتجاج ایک بہتے پانی کی طرح ہے رکنا نہیں چاہیے بدبو آ جائے گی ورنہ شروع پرامن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی کڑی سے کڑی ملائیں دائرے سے دائرہ ملائیں ہاتھ سے ہاتھ ملائیں نائرے سے نعرہ ملائیں ترانے لکھیں نظمیں لکھیں آپ آزادی کی جدو جہد میں شرکت کریں یہ بڑا مخصوص پرپاگنڈا ہے آپ کو مایوس کرنے کا آپ نے مایوس نہیں ہونا کیونکہ یہ آپ معاشرہ ہوں ملک ہوں ادارہ ہوں صرف ایک ہی بات پر آپ چلتے ہیں وہ ہے امید قوم یا زندہ ہوتی ہے یا مرتی ہے ان حالات میں سے نکلنا تو اب مجبوری ہے آپ کی ورنہ اب یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے یہ بد سے بتر ہوں گے گھر سے آپ آج نکلیں کل نکلیں مہینے بعد نکلیں اب آپ کو کوئی نہیں کہے گا نکلیں آپ خود نکلیں ہوں گے وزیر آباد کی مسجدوں میں اعلان ہو رہا ہے بجلی کے بل جمع نہ کروائیں یہ لوگوں کا دباؤ ہے کوئی راستہ نہیں رہے گا یہ بھی الیکشن کروانے پر خان کو چھوڑنے پر مجبور ہوں گے یہ اعتجاج یہ جو سیول نہ فرمانی ہے اللہ محفوظ رکھے سیول وار کی طرف جاتے ہیں امام الات اب وہ وابدہ والے بل میٹر کاٹنے کے لئے کہہ رہے ہیں پوری پوری برگیڈ ساتھ لے کے جائیں گے انہوں نے میڈیا میں عوام کو بے وکوف بنانے کی کوشش کی لیکن عوام کیا کرے چھوٹی چھوٹی بچیوں کی بالیاں بیجھ کے بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں اپنے حق میں پور امر انداز میں کھڑے ہو جاؤ کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے پاس ماضی میں یہ لوگ کیا کرتے تھے حکومت بدلے تھے غصہ لوگوں کا ٹھنڈا ہو جائے گا اب حکومت بدلیں گے کیس طرح شہباز شیف کو لائیں گے نواز شیف کو لائیں گے بلاور کو لائیں گے اس غصے میں شدت کے ساتھ حکارت اور نفرت بھی ہے اتزاز حسن کے جو معاملہ میں بات کر رہا تھا پیپلز پارٹی کے جلاس میں رکنیت محتل ہے اس کے باوجود کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہے پچھلے کچھ مہینوں میں آپ کو یاد ہوگا ہے اتزاز حسن عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے بیانیے پر بات کر رہا ہے پھر اوپن اس طرح قانونی آئینی معاملات پر اس سے پوری ایک بریفنگ لینا یہ عام معاملہ نہیں تھا زرداری کمپنی کی ذہنیت کو جانتا ہے اسے پتہ ہے کہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں ان کا ذہن کیا ہے اب اتزاز حسن اور لطیف خوصہ انہیں پتہ ہے کہ خان اصولوں پر کھڑا ہے وہ کسی صورت میں شارٹ کٹ کا دی نہیں اسی لئے خان کو منانے کی کوشش نہیں کریں گے آصف زرداری کو سمجھا رہے ہیں کہ کرنا تم نے گیا ہے پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ سپیس چھوڑی تو نگران حکومت چپک جائے گی اور نون لیگ اس سے فیل ہو جائے گی وہ نیب میں ترمیم ہوں ملٹری کوٹس کے حوالے ہوں نگران حکومت کے اختیارات ہوں پیپلز پارٹی پیلٹ ڈیمیج اٹھا چکی ہے زرداری پیلٹ تنگ آ چکا ہے نوے دنوں کے انتخابات کا معاملہ سب سے بڑا لقصان پیپلز پارٹی گئے اور یہ میری بات یاد رکھیں جس طرح اتزاز حسن کی جیزیں ملاقات ہوئی عمران خان سے اچانک آپ کو پیپلز پارٹی کا بھوٹوئزم جاگتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ زرداری جانتا ہے ووٹ بینک تو اس کا نہیں ہے خان عوام کی سب سے بڑی طاقت ہے اور چڑھتے پورج کی سورج کی پوجا کرنے میں زرداری فنکار ہے اس نے پرویز مشرف کو کس طرح اقتدار سے نکالا یہ جو تحریکی ادمی اعتماد تھی اس میں بھی اسی کی دو نمبریاں تھی ساری لوہ کو کاٹتا ہے یہ منافقین ایک دوسرے کو جانتے ہیں اب دیکھیں گے کس طرح اب باملات بدلیں گے میں زیادہ بات نہیں کرتا نوار شیف کی بابسی کی بات کر دیتا ہوں وہ بوٹ کو سوری بوٹ کو عزت دو مطلب بقیدہ پالش لگا کے ساکر بن سار آصف سعید خوصہ کمر باجبہ جنرل فیض اور عمران خان یہ ان کے عداف ہیں اور مقلعہ میں رتیب خوصہ نے بڑی دلیری سے بات کی اس نے کہا کہ عمران خان کو ہم سے علاق کیسے کرواؤ گا جی طرح مرضی زور لگاؤ ہم تمہیں ننگا کر کے چھوڑیں گے خیر ننگے تو ہوگئے ننگا بدماش لیکن بڑا خطرناک ہوتا ہے اور اگر برہم بھی ہو سات مہینوں میں پانچ لاکھ پاکستانی ہنرمان ڈاکٹر انجینئرز کمپیوٹر کے ماہر فیلینشل ایکسپرٹس تاجر مزوی سارے پاکستان چھوڑ گئے بجلی کے جگہ جگہ انتجاج اور سیول نافرمانی ان طاقتور مگرمچوں کو شدید تکلیف ہے اور یہ عوام پر کریک ڈاؤن کرنے کی تجویز آ چکی ہے کہ جو بل نہیں جمع کرارا اس کے اوپر کاروائی کریں کیونکہ لوگوں نے پیسے نہ دیئے تو آئی ایم اف کا مائدہ بھی گیا اور ویسی ملک فارغ لیکن مجبوری یہ ہے کہ پورے پاکستان کے خلاف کیسے کریک ڈاؤن کریں اب جو نگران حکومت آئی کام ان کا تو دیکھیں الیکشن ہے وہ کہہ رہے جیسے ہم معیشت کی بحالی کا منصوبہ دیتے ہیں ان کے بزرگ بھی قبروں سے نکل آئے آپ یقین کریں یہ پاکستان کے معیشت ٹھیک نہیں کر سکتے سرکاری ملازمین جس ملک میں چونتیس کروڑ یونٹ سے زائد بجلی مفت استعمال کرتا ہو دس عرب کی اور پیسے آپ نے نکلوانی ہو غریب عوام سے اور عوام دینے کو تیار نہ ہو لیکن کہ عوام کو پتا ہے اب خودکشیاں بل جلانے بچیوں کے زیور بیچنے جہیز بیچنے یہ بجلی کے بل اس طرح یہ مسائل حال ہو ہی نہیں سکتے اب بلو پر جو ردعمل ہے یہ بہت بڑا ردعمل ہے ملتان میں وہ سرکاری نمبر پلے گالی نہیں استعمال کر سکتے لوگ اور پھر اوپر سے انہوں نے جو دوسری واردار جو میں آپ کو بتاتا جاؤ کتنے عرصے سے گلگت بلتستان میں دونوں طرف کے لوگ مرنے مارنے پر تیار ہے آگ ٹھنڈی کرنی پڑے گی یہ انہوں کا پالتو وزیراعلا گلگت بلتستان یہاں بیٹھا ہوئے وہاں فسادات شروع ہوئے دو دن سے صوبہ بند ہے سڑکے جائم ہے عوام باہر ہے یہ آپ کو دکھاتے نہیں میڈیا میں آپ ویڈیو دیکھیں میرے ٹوٹر پر لگی ہوئی ہے آپ چیک کریں عوام لوگوں کی تعداد دیکھیں انہوں نے آخری دنوں میں جاتے جاتے جو ماردات کی کہ یہ الیکشن ڈیلے کرنے کا منصوبہ ہوگا گیارہ لوگوں کو ملا کے وہ خاکان عباسی نے بھی کہا چھبیس کروڑ پیہ دے کہ ان کو ایک ایک کو بل منظور کروائے مقصد یہ تھا کہ آگ لگا دی نہیں اور لگا دی انہوں نے اور میڈیا میں کچھ پا رہے گا میڈیا کے اندر ان کی اپنے لوگ اب جا کے بقاعدہ بیٹھ چکے ہیں کام ان کا کہہ سارا دن ان عمران خان کے خلاف موات تیار کرنا سارا دن تھوڑے بہتے لوگ جو ٹی وی دیکھتے تھے وہ بھی نہیں اب دیکھتے اب ایک وہ نیا چینل ہے سنو ٹی وی اس میں وہ حرون رشید اعتشام اور حبیب اکرم ان کو نکالنے کی وہ بات چینل کے سیٹھ کو کبھی فرق نہیں پڑتا یہ اس کا سائیڈ بزنس ہوتا ہے مبشل اکمان حمد میر جاوید چودری کامران خان شاہد جیسے لوگوں کے پاس تو مسئلیں جہاز ہیں ان کے پلاز ہیں ان کے اتنا لمبا چوڑا مال ہے نقصان تو غریب صحافی رپورٹر کا ہے اور بڑی محنت کرتا ہے پاکستان کا رپورٹر یقین کرے گراؤنڈ پر بڑے بڑے تگڑے اور زبردست کام ہیں جان پر کھیل کے خبریں لگے من کا نام نہیں بتا سکتا ابھی میرے بس بہت سے سوالات ہیں اس وقت بہت سے آپ کی تنظین میں ان کا لیکن جواب جو ہے جیسے بھی آپ بھیجنا چاہیں اس پر ضرور بھیجیں آپ کے سوالات مدد کرتے ہیں ان کے سامنے سوالات رکھنے میں تو چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی وقت تک کے اجازے اللہ حافظ